نبسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے موسم سماچار کے اس اپڈیٹڈ ویڈیو میں تو دوستو چلیے جانتے ہیں کئیسا رہے گا آج دیس پر کے موسم کا حال ویڈیو کو شروع کیا جائے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنے جلے کا نام جرور بتائیں تاکہ آپ کو اپنے جلے کے موسم کے تاجہ اپڈیٹ مل سکیں دوستو آپ کو بتا کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں بتلے گا موسم کا مجاج جانیے دلی یوپی صحیح دیس کے کن جگہوں پر ہوگی بھاری بارس لشٹ جاری مانسون آنے کا سمائے ہو چکا ہے دیس کے کئی راجیوں میں جوردار بارس ہو رہی ہے لیکن کئی راجیوں کو ابھی بھی بارس کا انتجار ہے دیس میں اتری علاقے والے راجیوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارس ہونے کی سمبابنہ جتائی جا رہی ہے بھائی دیس کی راجدانی دلی میں بارس کب ہوگی اسے لے کر بھارتی موسم بیباغ نے پور انومان بتایا ہے اگلے دو دنوں میں دلی انسی آر میں لوگوں کو گرمی سے نجات مل سکتی ہے آپ کو بتانے کی راجدانی دلی میں پچھلے دنوں پری مانسون بارس ہوئی تھی آج دوپائر سے راجدانی دلی میں پارا چالے ڈگری سیلسیس کے پار چلا گیا ہے پری مانسون میں ہوئی بارس نے اتر پردیس اور دلی میں کوئی زیادہ اثر نہیں آیا ہلکی بارس ہونے کی بجے سے ان جگہوں پر امس کی بجے سے گرمی اور بڑھ گئی ہے جس سے اب لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے موسم بیباغ نے بتایا ہے کہ پری مانسون راجدانی دلی کو 28 سے 29 جون تک کے ہیٹ رہے گا موسم بیباغ کے مطابق آگامی ایک سے دو دنوں میں اتر پردیس میں مانسون افسار پکڑے گا جس سے لوگوں کو امس بھری گرمی سے نجات ملے گی بھئی آج تیج بارس ہونے کے پور انومان جتایا گیا ہے اتر پردیس میں آج مانسون بارس کے آثار موسم بیباغ نے بتایا ہے کہ ایسا انومان ہے کہ آج اتر پردیس میں بادروں کا گھراب شروع ہو جائے گا بھئی بیباغ نے یہ بھی بتایا ہے کہ بادروں کے آنے کے بعد بھی موسم میں گرمی بنی رہے گی اتر پردیس میں موسم بیباغ کے انوز مطابق کہ آج مانسون کی رفتار میں تھوڑی گتی آئے گی اور کل تیج بارس کی آسنکہ جتایا گی یہ راجتانی یعنی راجتان میں بارس کی آسنکہ موسم بیباغ کے انہوں نے بتایا گی دچھر پچی مانسون کے دوبارہ سنکری ہونے کی وہ سمبابنہ آئے جس کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں کے بعد ایک بار پھر راجتان میں بارس شروع ہو جائے گی وہیں پچھمی راجتان ایک بار روپ ریکہ کے ساتھ ایک چکر برتی تیار ہوا ہے جس کی بجے سے بیشٹین کی راجتان کو ہٹ کر سکتا ہے اڑیسہ میں بھی جسٹین بیشٹین کی وجہ سے بارس ہو سکتی ہے موسم بیباغ نے بتایا کہ اڑیسہ میں بھی بیشٹین نے جسٹین کی وجہ سے راج کے اتر پوری علاقوں میں بارس ہو سکتی ہے بنگال کی کھاڑی اور عرب ساگر دونوں طرف سے نمی کے کارناحرکے اور مد بارس کے آثار بنے ہوئے ہیں مد پردیس کے چھڑ بارا ایک گھنٹے میں چار انچ ہوئی تھی بارس یعنی مد پردیس میں بھاری بارس ہوئی ہے اور دوستو آپ کو بتانے کی تیج بارس کی وجہ سے ندی نالے تو اپھان پر ہے اور ساتھی سہر کے کئی علاقوں میں گھروں میں اور سڑکوں پر بھی پانی بھرا ہوا ہے مد پردیس میں تو دوستو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں روزانہ موسم کی تاجہ اپڈیٹ جانے کے لیے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں دوستو آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اس لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھینکیو سو مک